اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم ایک ایسا ویڈیو جس ویڈیو کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں آپ دیکھیں سکرین پر یہ چچا میاں کا ویڈیو لگا ہے چچا میاں پیروں سے معذور ہیں اپائز ہیں جس کے ذریعے یہ رکشے پر بیٹھ کر گلی محلے میں گھومتے ہیں پیروں سے تو اپائز ہیں لیکن اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی دولت سے نوازا ہے وہ ہے ان کی آواز چچا میاں کی عمر تقریباً پچاس ساٹھ سال کی ہوگی لیکن آواز ابھی بھی جواد ہے آپ نے نام سنا ہوگا ہندوستان کے ایک مشہور معروف شائر جناب محترم مناظر حسین بدائیونی ان کے نبو لہجے میں ان کا پڑا ہوا کلام انہوں نے جو گن گنایا تو سب کا دل جیت لیا کلام میں آپ کو ضرور سنوا ہوں گا ابھی تو میں نے اس کی آواز بند کر دی ہے چچا میاں اپنے رکشے پر سونٹ سسٹم رکھتے ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے رکشے کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ پیروں سے معذور ہیں تو یہ گلی محلہ میں چلتے ہیں ان کی آواز کو سننے کے بعد مجمع جمع ہو جاتا ہے ہر گلی محلے میں چورائے پر لوگ ان کی نات سنتے ہیں اور ان کو انعام سے نوازتے ہیں اسی انعام سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں میں ٹائلینڈ کی کمی نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ گم ہیں یہ ایسی آواز گلی محلہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو رہی ہے اتنی تیزی سے یہ ویڈیو جناب کا وائرل ہو رہا ہے یہ بالکل مناظر حسین کی طرح پڑھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مناظر حسین سے بھی بہتر پڑھ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت آواز کتنا اچھا کلام پڑھ رہا ہے جن کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی خوبصورت آئیے خوبصورت آئیے شیئے ماریہ 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 جن کے بارے میں فرمائے پیارے ربی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جن کے قومبے سے نسول شجاہ کے چلی کتنی اونچی آواز میں کتنی دلکش آواز میں کتنی میٹھی آواز میں حضور کی تعریف کر رہے ہیں یعنی کہ نات یا کلام گنگرہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس ویڈیو کو چچا میاں کی محبت میں آگے ضرور شیئر کر دیں چچا میاں کو اتنا وائرل کریں تاکہ لوگ چچا میاں کے گھر پہنچیں اور ان کی نات سنیں اور ان کی مدد کریں ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں کسی اور خبر کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اسلام زندہ باد ہندوستان پہندہ باد اللہ حافظ